شاہین ڈیلی کے سیز کرتے تھے تو انہوں نے ان کبابوں کو انڈوں کو ساتھ فول کر کے ان کو چھپا دیا اور ان کا نام رکھ دیا پردہ نشی کباب کھانے میں بہت مزیدار ہوتے ہیں بہت تیسٹری ہوتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ریسپی کو پورا دیکھیں اور ایک سوٹ ٹرائی ضرور کریں تو چلیے بناتے ہیں پردہ نشی کباب تو یہاں پر ہم نے آدھا کلو مٹن کا کیمہ لے لیا تھا اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا اس میں ہم دو چمچ ادرگ لیسون کا پیس ڈال دیں گے اور یہ کچ جاز گرام اس کو ہم نے چھلکے کے ساتھ پیس لیا تھا یہ اس میں مکس کر دیں گے ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ لال میش پاوڈر ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو ڈال کے ہمیں اچھی طرح سے ملانا ہے تو ہم نے اس کو بلکل اچھی طرح سے ملا لیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے جسے کہ یہ اچھی طرح سے میری نیٹ ہو جائے یہاں پر ہم نے کچھ کھڑے گرم مسالے لے لیے ہیں جس میں ہم نے پانچ چھوٹی لائچی پانچ لونگ ایک چھوٹا پیس جائے فل کر لے لیا ہے دو بڑی لائچی لیے ہیں آدھا چمچ ہم نے کالے میش لیا ہے اور ایک پھل جاویتری کا لیا ہے ایک اسٹیک ہم اس میں جراکوس ڈالیں گے اس کو لیمن گراز بھی کہتے ہیں لکنوی کھانے میں بہت الگ الگ طرح کے مسالے اور جڑی بوٹیوں کا یوز ہوتا ہے ٹیسٹ اور خوشبو بڑھانے کے لیے ان سب مسالوں کو ہم ہلکا سا بھون لیں گے اس کے بعد اس کو پیس کے ہم پاوڈر بنا لیں گے اس طرح سے ہم نے پاوڈر بنا لیا ہے اب ہم مقیمے کو بڑے برطن میں شفٹ کر لیں ہے موسیقا 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 دھنیا پدینے کی چٹنی کے ساتھ اور اس کو کھائیے برکی پراتھا رومالی روٹی کے ساتھ میں بہت لذیذ کباب بنتے ہیں تو ایک بار اس کباب کو آپ ٹائی ضرور کریے گا اور ہمیں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا تو کیسی لگی آج کی ریسیپی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تو ملتے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تینکیو فور ووچنگ